سبجیکٹ سائنس ملابہ فائف کیمکل رییکشنز آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے انرڈی چینجز ان کیمکل رییکشنز میں یعنی کہ کیمکل رییکشن میں انرڈی جو ہے وہ چینجز کیسے ہوتے ہیں چیک ہے اب ہم اگر انرڈی کی بات کریں چیک ہے تو کسی بھی میٹر کی انرڈی جو ہے وہ انرڈی جس پر وہ سٹیبل ہوتا ہے ٹیک ہے اب اس کی جب ہم انرڈی کو چینج کر دیں گے تو زاہر سے بہتا ہے اس میں chemical changes produce ہوں گے تو اس میں اگر ہم جو chemical reaction and energy changes میں ہم جو پڑھیں گے اس میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس exothermic and endothermic reactions جب ہم energy changes کی بات کریں تو ہمارے پاس chemical reaction میں دو قسم کی reactions آ جاتے ہیں ایک آ جاتے ہیں exothermic reaction اور ایک endothermic reaction اگر ہم exothermic reaction کو firstly دیکھیں تو یہ ایک ایسے reactions ہیں جن میں heat in which heat is given out یعنی کہ یہ ایسے reaction ہے جن میں سے heat جو ہے وہ باہر نکلتی ہے for example جب ہم اگر اس کی example کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم carbon plus oxygen کو ملاتے ہیں ہمارے پاس بن رہا ہے carbon dioxide gas plus heat یعنی کہ exothermic ہمارے پاس ایسے reactions ہیں جن میں heat ایک تو ہمارے پاس product تو بن رہا ہے plus اس کے ساتھ ساتھ heat بھی باہر نکلتی ہے اس reaction کو ہم exothermic reaction بولتے ہیں اس کی another example اگر دیکھیں اگر ہم methane gas کو جلائیں oxygen کی موجودی میں تو ہمارے پاس carbon dioxide gas plus heat ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ water یعنی کہ ہمارے پاس یہاں پر بھی heat جو ہے وہ produce ہو رہی ہے heat جو ہے اس میں سے باہر نکلتی ہے اگر ہم iron اور sulfur کو ملائیں iron sulfide بنائیں تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس heat جو ہے باہر نکلتی ہے means کہ exothermic reaction ایسا reaction جن میں جب ہم ان کو کرتے ہیں تو heat جو ہے وہ باہر نکلتی ہے ان reactions کو ہم exothermic reaction بولتے ہیں secondly ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہم heat کو absorb کرواتے ہیں heat absorb ہوتی ہے تو پھر وہ chemical reaction ہوتا ہے for example calcium carbonate اس میں ہم heat کو use کریں گے تو پھر ہی جو ہے یہ convert ہوگا calcium oxide اور carbon dioxide gas میں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ endothermic reactions ایسے reactions ہیں جن کو ہونے کے لیے heat جو ہے وہ اس میں absorb کی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس products بنتے ہیں یعنی کہ ایک reactant طور پر کام کر سکتا ہے for example heat جو ہے ہمارے پاس reactant طور پر بھی کام کر سکتی ہے کہ heat evolve ہوگی absorb ہوگی تو پھر جو ہے وہ reaction ہوگا اس کے بعد nitrogen gas plus oxygen gas وہ بھی heat absorb کریں گے پھر بنائیں گے nitric oxide ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر ہم hydrogen gas plus iodine اس میں بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں اس میں بھی ہمیں heat absorb کریں یعنی کہ endothermic reactions ہمارے پاس ایسے reactions ہیں جن میں ہم heat کو absorb کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس products جو ہیں وہ بنتے ہیں یعنی کہ exothermic اور endothermic ہمارے پاس reactions آ جاتے ہیں energy changes آ جاتی ہیں جیسا کہ exothermic میں heat جو ہے وہ باہر نکلتی ہے endothermic میں heat جو ہے وہ absorb ہوتی ہے اوکے جس students یہ تھا آج کا ہمارا topic اس کی آپ لوگ نے exothermic اور endothermic کی definitions اور ان کی examples کو اچھے سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی